السلام علیکم کیا اللہ آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے شکر الحمدللہ جی ہم بھی خیریہ سے ہیں اچھا جی یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ٹولمچ کی فریچ اور یہ میں کیوں دکھا رہی ہوں یہ میں اس لئے دکھا رہی ہوں کیونکہ میں اس کا رویو دوں گی آج اونسٹ رویو دوں گی اس کے پیچھے ایک وجہ ہے اور اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ جب ہم آپ نے دیکھا ہوگے میرے پیچھلے بلوک میں کہ ہم آؤٹ آف سٹی کے ہوئے تھے دو تین دنوں کے لئے ٹھیک ہے اور جب ہم گھر سے نکلے ہیں نا تو ہماری ایک عادت ہے شروع سے کہ ہم جو ہے نا پیچھے سے جو مین پاور ہوتی ہے نا پورے گھر کی وہ ہم جو ہے نا اس کو بند کر جاتے ہیں اچھا اب وہ ہم بند تو کر گئے ٹھیک ہے اور ہم جب لاہور سے باہر نکل گئے موٹر وے پہ چڑ گئے اور تھرٹی منٹس کا ہم نے رستہ گزار لیا تو ہمیں اچانک یاد آیا کہ ہم نے تو پیچھے سے پاور آف کر دی ہے پورے گھر کی تو فریج کیسے چلے گی خیر اب وہاں سے ہم یوٹن تو لے نہیں سکتے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے موٹر وے پہ تھے یوٹن اتنے نہیں ہوتے مطلب بہت آگے جا کے ہمیں واپس آنا پڑتا ہے وہاں سے خیر ہم جب کر گئے ہاں اگر ہم راوی کی پول پہ بھی ہوتے نہ تو پھر بھی نہ ہم وہاں سے یوٹن لے سکتے تھے لیکن ہم بہت آگے نکل چکے ہوئے تھے خیر ہم نے پھر چھوڑ دیا اللہ پہ کہ چلو جی اب جو ہونا تو وہ تو ہو گیا اب ہم اپنا ٹرپ نہ خراب کریں خیر ہم چھپ کر کے چلے گئے آپ یقین کریں دو تین دن بعد جب میں گھر آئی ہوں اور سب سے پہلے میرا یہ تھا کہ میں جا کے فریج میں دیکھوں کہ کتنی سمیل آ رہی ہے اور کیا کہ چیز خراب ہو گئی ہے ٹھیک ہے لیکن شکر اللہ حمدللہ جب میں نے فریج کھولی تو فریج آپ یقین کریں کہ بلکل تھنڈی تھی ہاں ایک وہ ہوتی ہے نا ایکسٹرا کھولنگ بھونی تھی لیکن فریج فریزر تھنڈے تھے اور بلکل اس کے اوپر جب میں نے ہاتھ رکھا تو میں نے اس کی کھولنگ چیک کی تو بہت زبزر اور میری جو بھی چیزیں فریزر میں تھی جیسے تھوڑا میرا چکن پڑا ہوا تھا بچوں کے آئس کریم پڑی ہوئی تھی اور کچھ مطلب چکن کے برگر پیٹی پڑے ہوئے تھے اور میری ویڈیٹابلز پڑی ہوئی تھی فروزن ویڈیٹابلز پڑی ہوئی تھی آپ پیکن کریں کہ وہ کچھ بھی خراب نہیں ہوا ہاں نیچے جو فریج میں ہے نا فریج میں میرا صرف تھوڑا سا جو ایک آٹا اور ایک میرا دودھ کے پیکٹ خراب ہوا بس اور کچھ بھی خراب نہیں ہوا باق جو جو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے کہ میری چینل کو لائک کر دیں سکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اچھا جی یہ جو ہے نا اس کا میں آپ کو سب سے پہلے مورڈل نمبر بتا دوں یہ ہے جی کروما نائنٹی وان نائن 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 ٹھیک ہے یہ ہے جی اس کا مورڈل نمبر اور اس میں کلر آتے ہیں تقریباً چار پانچ کلر آتے ہیں جس میں سے میں نے بلیک لیا ہے کیونکہ ان کے پاس بلیک ہی تھا اور اس میں گولڈن کلر آتا ہے اس میں براؤن کلر آتا ہے اور اس میں بلو کلر آتا ہے خیر لیکن میں نے لینا بھی بلیک ہی تھا کیونکہ میری باقی چیزیں بھی جتنی ہیں وہ بلیک ہیں اور میرا گھر کا جو کلر ہے وہ گری اینڈ بلیک کے ساتھ مجھے میچ کرنا تھا تو اس وجہ سے میں نے بلیک ہی لیا یہ بہت لو لو والٹیج پہ چلنے والی فریج ہے اور یہ جی جی ون تھرٹی فائیو سے ون فورٹی کی اس پہ بھی پاور پہ بھی یہ فریج چل سکتی ہے اور دوسری بات اس کی سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ پانچوں سائٹ سے اوپر سے دونوں سائٹوں سے آگے اور پیچھے سے اس کی کولنگ ہوتی ہے یہ پانچوں طرف سے کولنگ دیتا ہے اور اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں ہاں اس میں سب سے بڑی بات جی یہ ویٹیمن پریش انہوں نے نیا نکالا ہے اور اس میں تری لائٹس انہوں نے ویٹیمن پہ لگائی ہوئی ہیں جس میں آپ کی ویجیٹیبلز ون ویگ سے بھی زیادہ جو ہے نا ون ویگ سے بھی زیادہ آپ کی جو ہے نا یہ مطلب ویجیٹیبلز جو ہے نا وہ فریش رہ سکتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ میرا بھی ازمایا ہوا ہے کہ میں نے ون ویگ سے بھی زیادہ ہو گیا تھا میں نے ویجیٹیبلز اپنے اندر رکھی ہوئی تھیں تو وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتی اور ست سے بڑی بات میں اس کی آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں ایک جو کہتے ہیں نا ہم دوسری فریش میں رکھتے ہیں کہ کسی کے اندر سے مطلب کوئی بھی اگر ہم نے پرائی والی چیز رکھی ہے اگر ہم نے لیسن رکھا ہے گارلک رکھا ہے یا جنجر رکھا ہے مطلب وہ چھیل کے بنا کے رکھا ہے تو اس کی سمیل آتی ہے آپ یقین کریں اس فریش میں سے بلکل بھی سمیل نہیں آتی اس میں سے بلکل بھی سمیل نہیں آتی تو خیر چلیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی یہ جی ایک انرجی سیور فریش ہے جو بلکل لو سے لو پہ چل سکتی ہے یو پی ایس پہ یہ بلکل جو چھوٹا ایسا یو پی ایس بھی ہو کر یہ اس پہ بھی یہ جو فریش ہے یہ والی فریش شہد سکتی ہے ٹھیک ہے اندر دکھانے سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ جو اس کے ہینڈل بنے میں وہ کچھ ایسے بنے میں ٹھیک ہے وہ جو دوسرے والے ہینڈل ایسے ہوتے ہیں وہ والے نہیں ہیں اور مجھے بازاتے خود بھی یہی والے ہینڈل اچھے لگتے ہیں اچھا وہ انہوں نے جی اوپر یہ پلاسٹک شیٹ چڑھائی ہوئی ہے دینے سے پہلے یہ ہم اتار بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ میں ابھی نہیں اتار رہی ہندی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی جو مدرز ہوتی ہیں یا جو پاکستانی خواتین ہوتی ہیں وہ ایسے کم کم ہی کرتے ہیں وہ کتے ہیں لگا رہے لگا رہے لگا رہے لیکن جو بچے ہوتے ہیں وہ بڑے شرارتی ہوتے ہیں تو وہ اتار دیتے ہیں میں نے آپ کو دکھانے تھے کہ ہینڈلز ایسے بنے ہوئے ہیں اچھا اب میں آپ کو فریج کا سب سے پہلے دکھاتی ہوں یہ ہے جی فریج فریزر سوری یہ دیکھیں جی یہ فریزر ہے اور اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں LED لائیڈ لگی ہوئی ہے یہاں پہ دو شیلفز دی ہوں انہوں نے اور یہ کافی اچھا خاصا کھلا جو ہے اس کا سائز ہے ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ انہوں نے دو شیلفز دی ہونی ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو چیزیں بتا رہی تھی کہ یہ میری چیزیں پڑی ہوئی تھی اور یہ بلکل خراب نہیں ہوئی شکرار ہم نلیلہ کہ یہ بلکل سیف رہی ہے اور آپ اس کی کورنگ چیک کر لیں کیسے باہر آ رہی ہے اور بلکل بھی میں جیسے میری پہلے بھی ڈالمیز کی ہی فریج تھی اور اس میں بہت زیادہ آئیس جن جاتی تھی اوپر اور اور اس کو بند کر کے اس کو میلٹ کر کے مجھے ساف کرنا پڑتا تھا لیکن یہ ون منت سے بھی زیادہ ہو گیا ہے تقریباً کہ میں اس کو میں نے جب اس کو یوز کرنا سٹارٹ کیا ہے تو یہ تب سے اسی طرح کی اسی طرح اور یہ خود ہی میلٹ ہوتی ہے خود ہی نیچے چلی جاتی ہے اور مجھے اس کو بیچے سے بھی نہیں ساف کرنا پڑتا اچھا یہ جو ہے اس کا یہ ڈرین بنا ہوئا ہے یہ میں نے میں نے ابھی کھولا نہیں ہے یہ میں نے ابھی دیکھا ہے تو مجھے یہ یاد ہے کہ ہو یہ تو مجھے کھولنا تھا پھر یہ ڈرین ہے اس کا یہاں سے سارا فریزر کا جو ایکسٹر پانی ہو جاتا ہے یہاں جیسے لائٹ تھوڑی سی چلی جاتی ہے تو پانی آئس ملٹ ہو جاتی ہے تو وہ یہاں سے ڈرین ہو جائے گا سارا ٹھیک ہے ساتھ مجھے اس کے ملے تھے یہ جی دو آئس کیوب والے یہ اور ساتھ اس کی مجھے ملی تھی دوسری چیزیں میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ اس کی ملی تھی یہ دیکھیں یہ اس کی ملی تھی بک ملی تھی ساتھ کی ہے یہ اس کا لاک ہے اور یہ سارا اس میں بہت اچھی چیزیں ہیں میں شاید ابھی آپ کو اس میں سے تھوڑی سی چیزیں پڑھ کے بھی بتاؤں ٹھیک ہے اب میں آپ کو نیچے سے دکھاتی ہوں سارا اس کا چیزیں اچھا یہ دیکھیں یہ ہے اس کا نیچے حصہ سارا اس میں 3 شیل بنی ہوئی ہیں اور جو پہلے فریج میں 1 باکس ہوتا تھا نیچے ویجیٹیبل فروٹس کے لیے انہوں نے 2 باکس کر دی ہیں اور دیکھیں یہ بلو لائٹ جل پڑی ہے بلو گرین اور ریڈ اس میں لائٹ ہے یہ ویٹمین سلائٹ ہے اور یہ جو ہے اس کو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ یہ ویجیٹیبل اور فروٹس کو فریش رکھتی ہے سب سے بڑی بات یہ میں نے آپ کے لیے رکھا تھا یہ دیکھیں یہ ایپل ہے یہ میں نے کل کٹا تھا اور میں نے خود کٹ کر رکھا چیک کرنے کے لئے آپ دیکھ لیں کہ اس کا ہلکا سا اگر ہم ویسے فریش میں کٹ کے رکھتے تو وہ بہت زیادہ بلیک ہو جاتا بلک دیکھ نیک بھی قابل نہیں ہوتا وہ اتنا زیادہ بلیک ہو جاتا اور پانی بھی آ جاتا ہے لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بلک ڈرائی اور ہلکا سا آپ کو کیمرے میں تھوڑا سا ڈاک لگ رہا ہوگا لیکن اس کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلک اس کا کلر بلک لائٹ سا چینج ہو ہے اچھا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کا سب سے اچھی چیز یہ ہے اس میں یہ لائٹ اوپر سے لیکن نیچے تک دی بھی ہے یہ دونوں سائیڈ ہو پہ دوسرا جی ان کا ہے پاور کول اور آؤٹ ڈور فیلٹر آؤٹ ڈور فیلٹر ہے اور یہ سب سے زیادہ اس لیے ان کا ہے کہ پاور کول کرنے کے لئے بہت زیادہ کولنگ کے لئے انہوں نے دیا آؤٹ ڈور فیلٹر بھی اس کا یہ بیسک جو مجھے انہوں نے بتایا تھا انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جی اس ساری سمیل لینا وہ فریج میں نہیں رہنے دیتی جی جی ہم کوئی ویجی ٹی بل یا کوئی ایسی سبزی یا کچھ بھی رکھے ہیں تو میکسیمم ہے میکسیمم اور جس طرح جس طرح جس طرح جائیں گے یہ تھوڑا سا اور چھوٹا ہو جائے گا اور چھوٹا ہو جائے گا اور اور smaller جگہ اور یہ دیکھیں ایسے انہوں نے بنایا ہو ہے اور یہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے اس میں ایمپروو مینٹ کیا ہے مجھے یہ بہت پسند آیا پہلے جو ان کے لگے ہوئے تھے اس سے زیادہ مجھے یہ چیز ان تھی اچھ لگی اچھ جی انہوں نے جو دور میں ہے نا یہ دیکھیں ون ٹو ٹری فور فائل بیسے یہ فور بھی بن سکتی تھی پورا اگر اس کو کر دھتے لیکن انہوں نے چھوٹی 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 چیزیں رکھنے کے لئے انہوں نے بنا دی ہوئے اور ساتھ مجھے ملے تھے جی اس کے ساتھ ایک کے دو ٹری یہ والے ٹری دو ایک کے ملے تھے مجھے اچھا سب سے بڑی باقی فریج میں میں نے نہیں دیکھا ابھی تک یہ انہوں فریج اپنی ساف کر اس کو ہم دوبارہ ایسے کر کے اس طرح لگا سکتے ہیں یہ سب سے زیادہ ایمپرویمنٹ انہوں نے اپنی فریج میں کی ہے کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ فریج کے نا یہاں پہ سارا پانی آکے بلیک اور عجیب سا کلر ہو جاتا بلیک مطلب عجیب سا فنگس ٹائپ لگ جاتا ہے اور وہ خراب ہو جاتی ہے تو انہوں نے یہ بہت اچھا سسٹم کیا کہ ہم پورا یہاں سے ریموف کر سکتے ہیں اور اگر یہ خراب بھی ہو جائے تو ہم اس کو نیا بھی لگوا سکتے یہ ان کی سب سے بڑی بات ہے یہ بہت اچھی لگی ہے اس کی گوننگ بھی بہت اچھی ہے اس میں سمیل بھی نہیں آتی اس کے ویٹامن فریش جو باپس انہوں نے بنائی ہے نے وہ بہت اپردست بنائی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اوور آل مجھے یہ بیسٹ لگی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو پتا آئی جی شیٹ لگی ہوئے ہیں اس کی ڈرین والا باکس جس پانی وغیرہ اندر سے آئے تو وہ ہو جاتا ہے اکٹھا اور یہ اس کا کمپریسر ہے ٹھیک ہے یہ کافی بڑا انہوں نے کمپریسر اس کا بنایا ہے ٹھیک ہے یہ جی اب میں آپ کو یہ دکھا دوں اگر آپ کو نظر آجے یہ دیکھیں ایل ایڈی پاور اور یہ سارا اس کا موڈل نمبر ٹھیک ہے جی یہ اس کا ہے سارا چلے جی اب میں اس کی بک کھولتی اور اس میں جلدی جلدی سے ایک دو پوائنٹ میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا جب آپ فریج کھولتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ نوٹ ملتا ہے اور اس کو میرے خیال سے شاید کوئی پڑھتا ہو میں بھی پہلے نہیں پڑھتی تھی لیکن اب کچھ عرصہ ہو گیا کہ اگر میں کوئی نئی چیز لوں تو میں ضرور پڑھتی ہوں اچھا اس میں یہی لکھا ہو ہے کہ ریفریج ریفریج ریٹور کو ایک بہت کم آپ ہرکا پھلکا سا کھانا رکھ دیں ٹھیک ہے اور اس کو نا ہوا در جگہ پر رکھ دیوار سے جو فاصلہ وہ تقریبا چھے انچ کا ہونا چاہیے اور براہر سورج کی روشنی سے بھی دور رکھنا ضروری ہے کیونکہ کیونکہ جب سورج روشنی پھر آپ اس کو دوبارہ رکھ دیں اور جو کھانا اور جو شربت یا کوئی بوٹلز بغیر وہ جو ہم نے روم ٹیمپریچر پر کرنے کے بعد اس کے اندر رکھ چیزیں لکھیں دروازہ آپ نے بند کرنے کے فورا نہیں کھول ٹھیک ایک دو منٹ کا انتظار کرنا ہے اپنے کیونکہ یہ ایر لکھ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے ایر لکھ مطلب کہ آپ ایک دروازہ بند کر دو اور وہ پھر کھلتا نہیں آپ زور زور سے کھولنے کی کوشش بھی کریں تو وہ نہیں کھلتا تو وہ ایر لکھ لگ جاتا ہے اس بجا سے یہ دیکھ لیں جی چلیں جی اب میں اس کی نام بک تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں کہ بک میں اس کی کیا کیا لکھ ہوئے بک کھولی ہے تو یہ دیکھیں جی اس میں یہ سارا انہوں نے ایک ایک چیز لکھی ہے کہ کیا کیا ہے کیا کیا ملتا ہے کیا 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 میں فنکشن ہے اس کے بعد اس میں سب سے پہلے انہوں نے لکھا ویٹامین فریش اختیاری اس میں ایک ایسا نظام بنائی جو سورج کی روشنی کا انکشاف کرتا جس کی وجہ سے سبھی اور فوٹ جنب بہت فریش رہتے ہیں اور یہ پنکھا جو انہوں نے لکھا اختیاری اس میں پنکھا اس دیزائن کیا وہ ہر طرف ہوا جو تھنڈی ہوا ہے اس کو یکسا طور پر تقسیم کرتا ہے اور ہر طرف جو ہے وہ ایک جیسی تھنڈا کو پھیکتا ہے اور وہ تھنڈا ہوتا ہے یہ لکھا ہوئی ہے ناکش گوار بو ہے اس کو دور کرتا ہے اور اس کے ناکش گوار فریج کے اندر اندر ہے اور یہ دیکھ ہے جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ یہ اتار کے آپ صاف کر کے اور اس کو دوبارہ جو ہے ناکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے ریفریجریٹر کو اپنے ریفریجریٹر کو اپنے کہاں رکھنا ہے اور کیسے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور سارا استعمال کرنے کا طریقہ ضروری ہدایت یہ پڑھنا بہت ضروری ہے جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں لیکن یہ پڑھنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اور یہ سارا انہوں نے اس کا ٹیمپریچر کے بارے میں لکھا ہوئے یہ سارا اس کا ٹیمپریچر ہے ٹھیک ہے یہ سارا رہا ہے اس کی جیسے نا ٹین کے بغیر آپ کو پتا نہیں آج کل بیٹھا جاتا بہت گرمی ہوتی ہے یہ لکھا با جی کھانا سٹور کرنے کا جب کھانا تیار کرتے ہوئے اور یہ بس سارے انہوں نے اس طرح طریقے لکھے میں یہ دیکھیں جی یہ سالے ایس لکھے میں چلے جی آئی ہوب کہ آپ کو پسند آئے ہو گا میرا ریویو اچھا لگے گا یہ میرا آنسٹ ریویو ہے جو میں نے اس ریفریجوریٹر کے بارے میں آپ کو دی ہے کیونکہ میں نے استعمال کی ہے پہلے میں جو بھی ریویو آپ کو دی ہیں وہ میں ہر چیز یوز کرنے کے بعد اگر میں اس مطمئن ہوتی ہوں تو پھر میں آپ کو ریویو دیتی ہوں مجھے اچھی لگتی ہے تو میں دیتی ہوں ویسے میں نے ابھی تک جو بھی چیز لیا اور شکر حمد اللہ بہت اچھی میرے ساتھ ایکسپیرینس بہت اچھا گزر ہے اور بس میرا ایک جو مائیکرو ویو ہے وہ میں نے ہائر کا لیا تھا ٹھیک ہے اس کا ایکسپیرینس ملا جلائی ہے نہ وہ بہت اچھا ہے اور نہ وہ بہت زیادہ خراب ہے ٹھیک ہے بس گزارے کے لائک ہے اور اب ہائر کی جو واشنگ مشین میں جس ریویو آپ کو دیا تھا میں سکرین پہ اس کو لگا دوں گی تاکہ جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لیں تو اب جو ہائر کی جو کوالٹی ہے وہ انہوں نے بہتر کی ہے بات وہ ہوتی ہے جو چیز آپ کے دل کو لگے اور بس کمپنیاں تو ساری ہی اچھی ہوتی ہیں اور ہر کو یہی کوشش کرتا ہے کہ اچھا سے اچھا ہم اپنا مارکٹ میں لے کے آئیں تاکہ ان کا زیادہ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے وہ ہی ان کا چل سکے کام چل سکے بارحل یہ اوورال مجھے یہ فریج بہت اچھی لگی ہے شکر ارحمد لیلا کہ میری چیزیں بھی خیال رکھئے گا چلتے ہیں ملتے ہیں اللہ حافظ